ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا تقریباً ستر سالہ تاریخ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان نہ تو کبھی دوستانہ رہے اور نہ ہی اچھے ہمسائیوں والے تعلقات رہے کبھی کبھی کوششیں ہوئیں کوئی ڈائلاک ہوا تھوڑا بہت معاملات آگے بڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قدم آگے لیکن یہاں تو پانچ قدم پیچھے چلے گئے اور آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سفارتکاروں سفارتی عملے ان کے بچوں اور ان کی فیملی کو سرعام سڑکوں پہ حراسان کیا جا رہا ہے گاڑی ایک آگے آ جاتی ہے ان کی گاڑی کے اور ایک پیچھے آ جاتی ہے دو چار ادھر بائکس والے آ جاتے ہیں اور وہاں پر گھنٹا انتظار کیا جاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان کی آئیڈنٹیٹی شوک کی جاتی ہے ان کی فٹیج بنائی جاتی ہے کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات اب تاریخ کی نچلی ترین سطح پر آ چکے ہیں خواہش تو دونوں ملکوں میں ہمیشہ رہی ہے کہ کسی طرح سے کم از کم گہری دوستی نہ سئی دوستی نہ سئی اچھی ہمسائیگی ہو جائے لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا مسئلہ کشمیر کا حل نہیں نکل سکا جو چھوٹے موٹے دیگر پرابلم تھے وہ بھی حل نہیں ہو سکے آج کا یہ ہمارا موضوع ہے بہت اہم میرے ساتھ مہمان ہے تعرف کرا دیتا ہوں مجھے اسلامباد اسٹوڈیو میں جوائن کی ہے دفتر خارجہ کے ترجمان جناب ڈاکٹر محمد فیصل صاحب نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے وقت دیا آج کل آپ بیزی ہیں لیکن ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے ڈیلی سے جوائن کیا ہے سواسنی حیدر صاحبہ نے یہ ڈیپٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں اور ایڈیٹر ہیں ڈیپلومیٹک افیرز کے ایک بہت ہی اسٹیمڈ نیوز پیپر ہے دی ہندو اس میں کام کرتی ہیں بہت شکریہ سواسنی جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا برکس صاحب آپ یہاں بیٹھیں آپ سے شروع کر دیتا ہوں ہائی کمیشنر ہمارے واپس آ گئے حکومت پاکستان نے ان کو بلا لیا وہ پہنچ گئے اب پیر سے کل سے یعنی مشاورت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ظاہر فیصلہ بعد میں ہونے آپشنز کیا ہیں اب آپ کے پاس یہ ایک مشکل صورتحال ہے جیسا کہ آپ نے کہا اور کچھ چیزیں بلکل انپریسیڈنٹڈ ہیں پاکستان اور انڈیا کی تاریخ جو جس میں جنگیں بھی ہیں اور باتچیت بھی ہے اس میں بھی وہ نہیں ہوئیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے سفارت خانے کے افسران کے بچوں کو بھی سڑک پر چالیس چالیس منٹ تک روکا گیا ان کی ویڈیو وغیرہ بنائی گئی یہ کافی ڈشٹربنگ اور پریشان کن ہے اور ہماری خواہش اس میں یہی ہے کہ اچھے تعلقات اگر نہ بھی ہوں تو جیسے آپ نے فرمایا ایک پرامن ہمسائیگی تو ہو سکتی ہے اور جو ویانا کنونشن کہتا ہے سفارتکاروں کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں ان کی فیملیز کے بارے میں اس کو اپ ہول کیا جائے یہ ساری باتیں جی انڈر ڈسکشن آئیں گی کل سے اور تفصیل سے اس پہ بات چیت سفیر صاحب سے کی جائے گی اور اس کے بعد آئندہ کل آیا ہے ملتہ ہو سکے یہ لاحے عمل تو ظاہر اتائے ہوگا بٹ کچھ کانٹورز بنے ہوں گے چونکہ آپ ڈی جی ساؤتھ ایشیا بے ہیں آپ ہی کی فائل آگے جائے گی اس میں کیا نون فیملی سٹیشن ڈیکلیئر کرنے کا آپشن ہے کیا ہائی کمیشنر اب ادھر رہ جائیں گے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے واپس نہیں جائیں گے کچھ تو ہوگا نا کیونکہ آپ نے خود پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو اپنے ڈپلومیٹس کو اپنے ڈپلومیٹک سٹاف کو بچانے کے لیے ہر کام کریں گے یہ جمام اپشنز جو آپ نے کہیں یہ میز پر ہوں گی اس سے زیادہ بھی میز پر ہوں گی اور اس سے بہت کم بھی ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم واپس وہاں چلے جائیں جہاں کم از کم ہمارے سفارتکار اور وہاں آرام سے رہ سکیں کام کر سکیں ان کی فیملیز بچے سکول جا سکیں آ سکیں اور ہر معاملے پر ہم بات چیت کر سکیں یہ ہماری خواہش ہوگی جی اگر یہ آگے چل سکیں نہیں تو پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں تمام اپشنز میز پہ ہوں گے تمام اپشن میز پہ ہوں گے قریش صاحب آپ کی گائیڈنس چاہیے آپ نے بڑا منیوٹلی بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ ان کو لک آفٹر کیا ہے آپ انگیجڈ بھی رہے آپ نے تو پہلی بریفنگ میں مجھے یاد ہے جب وزیر خارجہ بنے تھے آپ نے کہا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی اب جبکہ ڈپلومیٹس کی فیملی کو ہیریسمنٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ویڈیو ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے چالیس چالیس منٹ تک اندر بچے بیٹھے ہیں گاڑی میں ان کی میسز بیٹھیں ہیں اور باہر سے ویڈیو بن رہی ہیں حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو ایک نیا موڑ آیا ہے جو کشیرگی ہے جو ڈپ ہے اس سے مجھے بے پناہ تشویش ہوتی ہے کیونکہ یہ اس خطے کے دو اہم آہ ملک ہیں اور اگر سارک میں آگے بڑھنا ہے اس خطے میں امن و استعقام ہونا ہے اگر ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمارا تعاون درکار ہے ہمیں ایک دوسرے کو سننا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھنا ہوگا ایسا نہیں ہو رہا مجھے اب زیادہ اس حکومت سے جو اس وقت دلی میں حکومت ہے جناب نریندر مہودی صاحب کی مجھے زیادہ میں پر امید دکھائی نہیں دے رہا جو جس قسم کا ان کا ریٹرک ہے جس قسم کی ان نے سخت ایک لائن لے رکھی ہے مجھے اس سے بے پناہ تشویش بھرتی ہے اور مجھے نہیں بہت سے وہ لوگ جو نوملائزیشن کے خواہش مند ہیں جو کہتے ہیں چلیے اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو اچھے ہمسائیوں کی طرح تو گزارہ کرنا سیکھیں مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا اس وقت ہمارے تعلقات تاتل کا شکار ہے گفت و شنید ہو نہیں رہی بلکہ حالات بگڑ رہے ہیں لائن اف کنٹرول پر آئیدن سیز فائر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہم ان پر الزام لگاتے ہیں وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور مسئلہ جنگ کتوں ہے اب ان حالات میں جب سفارتکار جو ہیں ان کے یہاں ہیں ہمارے وہاں ہیں ہم نے جنیوہ کنونشنز کے تحت ان کے سفارتکاروں کا احترام کرنا ہے خیال کرنا ہے انہوں نے ہماروں کا کرنا ہے اگر ہم ان نومز سے تجاوز کر گئے اور ہم نے کوئی حدود و قیود کا تائیون نہ کیا تو اس سے حالات مزید کشیدہ ہوں گے بگڑیں گے جو کہ نہ ان کے مفاد میں نہ ہمارے مفاد میں اب سوحیل محمود ہمارے ہائی کمیشٹر ہیں جو دلی سے آئے ہوئے ہیں کنسلٹیشنز کے لیے سوحیل کو میں جانتا ہوں سوحیل is a very competent very good officer انہیں میرے ساتھ کام کیا اور بڑے دھیمے مزاج کیا اور بڑے سلجے ہوئے سفارتکار ہیں اب مجھے یقین ہے وہ اپنا تجربہ اور اپنی جو ان کی تشویش ہے وہ یہاں رکھیں گے اور تہمینہ again جنجوہ میرے ساتھ کام کیا ہے بہت منجیوی خاتون ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے تھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے یہ جو حالات بن رہی ہیں یہ دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہیں گرش صاحب کہی تو میں گزارش کر رہا ہوں it's true to tango ہم تھنڈے مزاج سے سوچیں تھنڈے ہو کر سوچیں اپنی سوچ کو positive رکھیں لیکن جو وائبز ڈیلی سے آ رہی ہیں وہ یہاں disturb کرتی ہیں concern پیدا ہوتے ہیں میں agree کر رہا ہوں کہ اس وقت جو وائبز آ رہی ہیں وہ positive نہیں ہیں اور وہ وائبز جو ہیں جو آپ کہتے ہیں نا ہم ایک بات کرتے ہیں regional stability کی تب ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں یہ کشیرگی ہوگی تو regional stability کہاں سے آئے گی ہم بات کرتے ہیں regional connectivity کی اگر ہمارے تعلقات میں یہ کشیرگی ہوگی تو regional connectivity کہاں سے آئے گی کبھی ایران کے وزیر خارجہ آتے ہیں اور کہتے ہیں چاہ بہار میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیے سی پیکٹ جو ہے اس سے گھبرائیے مت اس سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا لیکن اگر یہ حالات ہیں تو ہم تو کہیں نہیں بڑھ سکیں گے اور ہم دونوں مبالک غربت میں جہالت میں نا خانگی میں جکڑے رہیں گے اور یہ صحیح نہیں ہے ہمیں بڑے تھنڈے دل سے دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ایک کوئی بہتر راستہ تلاش کرنا ہوگا اور دونوں اطراف میرا یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ دونوں اطراف ایک بہت بڑی کنسیچونسی ہے جو چاہتی ہے نوملائزیشن ہو ایک باہمی احترام کا رشتہ ہو ایک پرابری کا رشتہ ہو ہم ایک ہم نہ مانیں ایک دوسرے کی بات لیکن بیٹھتے ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی بات سنیں تو صحیح نکتے پر رکیے گا سواسنی حیدر جی ایک تو آپ فورن افیرز کی ایڈیٹر ہے دی ہندو بڑا خبار ہے دوسرا ڈپلومیسی تو آپ کے گھر میں ہے لیکن یہ ڈیلی میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ ان کی فیملیز بچوں کے ساتھ اوبرال وہاں کیا سوچ پائی جا رہی ہے چاکت میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ مجھے اس مشکل جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میں نہ گورنمنٹ کے لیے بولتی ہوں نہ ڈپلومیس کے لیے یہاں پہ لیکن میں ضرور کہوں گی کہ آپ کا جو بیان تھا شو کے شروعات میں پھوڑا ایک طرفہ تھا آپ کو پتا ہوگا کہ نہ صرف پاکستان کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے بہت ساری شکایتیں آئی ہیں بلکہ انڈیا نے کہا ہے کہ ہم اپنی شکایتیں افیشل طور پر ڈپلومیٹکلی ٹکاپ کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان اپنے شکایتیں میڈیا کے ذریعے سے ویڈیوز دکھا کے یا اپنے شکایتوں کو پبلک کر کے اس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ای ٹھنک آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں طرف میں بہت سارے دونوں طرف میں بہت سارے مطلب مستیکس کیے ہیں اور پچھلے جو ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی طرف اسلام آباد میں بجلی یا پانی کاٹی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں میں یہاں پر دور اور اکھوار روکے جا رہے ہیں جیسے آپ نے کہا سرویلنس بہت بڑھ گئی ہے دونوں طرف سے ڈپلومیٹس کی گاڑیاں کو روکا جا رہا ہے حالانکہ انڈین ڈپلومیٹس نے اسلام آباد پر ایک نون فیملی سیشن رکھا ہوا ہے تو وہاں پر بچوں کا پروبلم نہیں ہے لیکن ای ٹھنک جیسے شامو محمود قریشی صاحب نے کہا تھا اسے ایک تھوڑا بڑا پکچر بنا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہاں پر انڈیا میں آپ پوچھ رہے تھے کہ ماہول کیا ہے ماہول بھی یہی ہے کہ اس طرف کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اگر آپ ایک طرف کرنے پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ دو نیبر کے بیچ میں اس طرف کے ریلیشنز نہیں ہونے چاہیے جہاں ڈپلومیٹس کو ہی تاگیت کیا جائے یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں چونکہ بچے نہیں ہیں تو اس لیے انڈیا ڈپلومیٹس کو وہ پروبلم نہیں ہے میں نے نکتہ بھی بچوں اور فیملیز کا سامنے رکھا میں کہہ رہی ہوں کہ دونوں طرف سے شکایت ہیں تو اگر آپ ایک طرف کی شکایت ہی آپ ریز کریں تو یہ نائنساستی ہو گئی دکس آپ ڈائریکٹ آپ پہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پاکستان کی حکومت بھی ایسی ایسے کام کر رہی ہے کیا جواب دیں گے کتن جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ ان کے ریزیڈنس میں پروبلم ہوا تھا کیونکہ وہ سیکیورٹی کلیرڈ کچھ لوگ نہیں تھے لوکل میں تو وہ ریموف کر دیئے گئے تھے مگر دیٹ ڈائیٹ ڈیزنٹ مین کہ کسی ڈپلومیٹس کو کچھ کہا گیا ایسا کوئی واقعہ یہاں پہ ایک بھی نہیں ہوا جی اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور فیملیز کا تو خیر سوال ہی کوئی نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ بھی جس طرح باقی چیزیں گردش کر رہی ہیں ووٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں ہماری یہ خواہش نہیں ہے مگر مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی ہے کہ سوائشنی صاحبہ موجود ہیں اور ایک بڑے اچھے اچھی تہذیب کے انداز میں ہم گفتگو کر رہے ہیں انڈیا کے ٹی وی چینل پہ کچھ لوگ میں بہت کم دیکھتا ہوں مگر وہ جو مارا ماری کی جاتی ہے وہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں تو یہ ایک اچھا آپ کا جیسچر ہے کہ وہ ہیں اور جو بات ہے وہ کھل کر یہاں کریں انہیں موقع ملنا چاہیے اور میں انہیں بھی ارج کروں گا کہ وہاں پہ تھوڑی سی ٹالرنس پیدا کریں کوئی دلیل سے بات جو ہونا جی وہ اچھی ہوتی ہے اور اس کو لوگ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ہماری خواہش یہ نہیں ہے جس طرح میں نے آپ نے پوچھا آگے کا لائے عمل ہماری یہ خواہش نہیں ہے نہ پہلے تھی نہ اب ہے مگر بچوں کے ساتھ یہ کرنا اور وہ بہت ہمارے لئے تکلیف دے ہے ہم امید رکھتے ہیں یہ تو فوراں رک جائے گا اور آگے یقیناً کوئی پوزیٹیف طریقہ بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اب تو فیملیز کو ہریسنگ کیا جا رہا ہے ڈاکٹ صاحب وہ تو کلیر آپ نے کر دیا لیکن ابھی گزشتہ ویکلی بریفنگ میں آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ بھارت کے اندر جب بھی کوئی انتخابات ہوتے ہیں پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے پاکستان کو ڈریک کیا جاتا ہے مثلا راجستان کے الیکشن ہوئے تھے باقیدہ ایک ٹویٹ کی جنگ لگی تھی پھر ابھی یو پی کے الیکشن ہوئے یہ کیوں آپ کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں الیکشن ہوگے آپ تو بی جے پی ہار گئی وہاں یو پی میں یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا لیکن ہماری خواہش یہ نہیں ہے اگین وہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہم نے انیشیئیٹ نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا کوئی رول ہے جبکہ وہاں سے ایک بات ہوئی اور میں مناسب نہیں سمجھوں گا اس کو یہاں پہ ریفر کرنا اس کا پھر جواب دینا پڑا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا سفیر جو ہے اگر کسی کو مل لیتا ہے تو اب الیکشن ہی ختم ہو جائے گا جب قصوری صاحب وہاں گئے تھے ایک ڈینر تھا مانیشن کا آئی آر جی وہاں پر محضبان تھے یہ سارے لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہیں اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کبھی لیکن واقعہ ایسا ہی تھا یہ ایک آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو فیلڈ میں ایکٹ کرتے ہیں انڈیا جو ہے نا انڈیا وہ پاکستان کی ڈومیسٹک الیکشن آنے والے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک پولٹیکس میں فگر ان نہیں کرتا یہ آپ اس کو سمہاو وہ پیچھے رہ گیا آپ کے اور ایشوز ہیں وہ سیاسی ہو جائے گا یا آپ بہتر جانتے ہیں جن پہ بات ہوتی ہے جن پہ بلکہ یہ پیچھے کچھ ایسے واقعات تھے جب ہم کچھ خبر چلوانا بھی چاہ رہے تھے یہ پچھلے ہفتے کی بات نہیں ہم تو پولٹیکس میں ایسے پسے ہیں کچھ اور نہیں چل سکا ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس وہ ٹکر بھی نہیں چل سک رہے تھے وہاں یہ ایسا نہیں ہے اسی لیے بیان وہاں سے ہے وہاں پاکستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان کی ڈومیسٹک پولٹیکس میں جس وجہ سے ہمیں بلا وجہ کئی دفعہ یہ اس میں گھسیٹا جاتا ہے پھر ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے وہ کلیریفیکیشن بھی مسکسٹرو ہو جاتی ہے ان کا اندرونی معاملہ ہے ہم اس میں نہیں جانا چاہیں گے لیکن یہ ہے کہ جب وہ بات ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے کوریشی صاحب ایلیکشن ہوں یا سیاست ہو بھارتی ایلیکشن ہوں ان کا انٹرنل معاملہ ہے وہاں لوگ وٹ بی جے پی کو دیں کانگریس کو دیں بی ایس پی کو دیں سماج وادی پارٹی کو دیں تلگو دیشن پارٹی کو دیں وہ تنیمال کانگریس کو دیں لیکن پاکستان میں بھی ایک تاثر ابرتا ہے کہ جب سے بی جے پی آئی ہے تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں اب ان کے پھر ایلیکشن آنے والے ہیں اگر ہمارا تاثر یہ رہا تو پھر تو وہ کہیں گے کہ جی پاکستان بھی مداخلت کرتا ہے ہمارے سیاسی عمل میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہا گیا جیسے فیصل کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے کہ پاکستانی پالٹکس میں اس وقت ہمارا جو ایشیوز ہیں الیکشن ایشیوز ہیں جنرل ایلیکشن ایشیوز جو آنے والا ہے میں ایک بہت بڑی پارٹی کو رپیزنٹ کر رہا ہوں اس میں انڈیا بیشن ہمارا ایجنڈا نہیں ہے ہم انڈیا پر اور ہمارا ہم انڈیا سینٹرک نہیں ہو رہے ہم اپنی ایکانوی میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم گووننس پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ مسائل کو سلجھانے کے بالے میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم دہشت گردی کا مقاملے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم کر بھی رہے ہیں تو انڈیا ہماری الیکشن میں پالٹکس میں اس وقت فگر نہیں کر رہا ہاں اس وقت بدقسمتی سے وہاں جو حکومت ہے جو پارٹی برسہ اقتدار ہے وہ کیونکہ ایک ایک سٹریم رائٹ ونگ نیلیٹیو کو پروجیکٹ کر رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس نیلیٹیو کو پاکستان بیشنگ کو جنگوئزم کے ذریعے وہ اپنی کانسیچونسی کو کنسولیڈیٹ کرتی ہے تو وہ پاکستان بیشنگ کر رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس سے ان کا ووڈ بینک مستحکم ہو رہا ہے تو انہیں اس پر نظر سانی کرنی ہوگی ہمارے آؤٹسٹیننگ ایشیوز ہیں میں اس کر رہا ہوں نا اگر ہم وہ تو ہم ریکنائز کرتے ہیں لیکن فرض کیجئے وہ ایشیوز حل ابھی نہیں بھی ہو رہے تو پھر بھی تو ہمیں کوئی نوم سو اڈاپٹ کرنے ہوں گے نا آپ کے بھی سفارتکار ہیں ہمارے بھی ہیں آپ کو شکایتیں ہم سے ہیں ہمیں شکایتیں آپ سے ہیں لیکن اس کا کوئی حل تو نکالنا ہوگا نا حل کیا نکالیں گے اس کے لیے کوئی بینچ مارکس ہوں گے کوئی کینونشنز ہوں گے جیسے جنیوہ کا کینونشن ہے ان کو فالو کر رہیں گے انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو سامنے رکھے ماں آگے بڑھیں گے نا اگر ہم ان سب چیزوں کو درگزر کر دیں گے تو پھر تو معاملات بہت بگر جائیں گے اس کے لیے تو پریشت صاحب یہ ضروری ہے کہ مل کے بیٹھنا ہوگا مل کے معاملات حل کرنے کے اکروس دا ٹیپل پیٹھنا ہوگا اسی نکتے پر رہے گا سوہسنی جی آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں اس کا بھی درہ فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی بی جے پی ہار گئی یو پی میں اس سے پہلے راجستان میں بھی کانگریس نے خاصی سیٹیں لے لیں آپ کا اپنا مسئلہ ہے لیکن انٹریس تو یہاں بھی ہوتا ہے یہ بی جے پی کے ہارنے کی وجہ کیا تھی یو پی میں ابھی تو انہوں نے بہت ساری اپنی اپنی حکومت بنائی تھی وہاں پر جب سٹیٹ الیکشن ہوئے تھے شاکت آپ کہاں سے کہاں پونٹ گئے میں ڈیپلوماتک افیرز تو پولٹیکل افیرز پر میں زیادہ گیاں نہیں ہے ہاں جو آپ پہلے کہہ رہے تھے ضرور ہے کہ پاکتہ نے ایک پولٹیکل مدہ بن گیا تھا کچھ الیکشن میں لیکن اس کے بعد رولنگ پارٹی نے اپولوجائز بھی کیا تھا جس واقعی ہے کہ ڈاکٹر فیصل باہت کر رہے تھے جہاں ایک وہ مانی شنکرائر کے دنر پہ پی ایم میں کچھ کہا تھا دکٹر من مہن سنگھ کے بارے میں اس پہ بھی ایک اپولوجی رہے چکی ہے پارلمنٹ کے فلور پہ تو ای تک پولٹیکس کو آپ ایک طرف ہی کر لیں یہ جو ڈیپلومات کے بیچ میں ابھی مسئلہ چل رہا ہے یہ بہت سگین مسئلہ ہے کیونکہ ڈیپلومات کے بیچ میں ابھی مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ ڈیپلومات کے بیچ میں پولٹیکس سے الگ ہی رہے ہیں اور اگر اس کو حل کرنا ہے دونوں سائیڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسکلیٹ نہ ہو جائے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان فارن آفیس نے ہائی کمیشنر کو واپس اسلام آباد بلایا ہے انڈیا نے ابھی ایسا نہیں کیا ہے حالانکہ اگر وہ بھی ایسا کر لیں تو آپ اپنی ڈیپلوماتک چینلز کو سٹرین میں لارہے ہیں پھوڑا پریشر ان پر گلے گا یہ تو دو ہدار دو دو ہدار تین میں ہوا تھا ایک سو دس کی سٹرینگ سے کام ہو کے چالیس بچ گئی تھی بلکل اور اگر ہم اس پہ واپس چلے جائیں تو واپس آنا بھی بہت مشکل ہوگا جیسے ڈاکٹر میں بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ چیزیں اب نورمل ہو جائیں اور سب ٹھیک ہو جائیں تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا اگر دونوں اس طرف سے پوسٹرنگ ہو یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تریٹ ہو کہ ہم ہائی کمیشنر کو پل بیک کر لیں گے یا ڈپلومیٹس کو پل آؤٹ کر لیں گے اس وقت پہ چلیں اسی نکتے پہ رہے گا ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے وے فاورڈ تو چاہیے قریشی صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے مل کے مسائل کا حل نکھ پارٹنرشپ ہے اگر یہ معاملات چھوٹے چھوٹے معاملات آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سے تو بڑے واقعات ہونے سے پھر روکیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ تھے آپ فرما رہے تھے وہ یہ تھا کہ وے فاورڈ کیا ہے مجھے اس وقت اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت کوئی آپ کہہ رہے تھے نوملائزیشن مجھے نوملائزیشن کے طرف ہم بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے مجھے یہ لگ رہا ہے اس وقت تو ہمارا جو وے فاورڈ اور جو امیڈیٹ ہمارا ابجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ فردر ڈیٹیریئیشن نہ ہو تعلقات ڈپ کر رہے ہیں دیکھیں جب ہائی کمیشٹر آپ ریکال کرتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے یہ ڈپلومیٹک ٹائز پہ ایک بہت نیچے کا پوائنٹ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک حد تک جب تعلقات ڈپ کرتے ہیں تو پھر یہ محبت آتی ہے اور یہ کوئی اچھی یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے خدا اللہ خانستہ ان حالات پہ کوئی اور ایسا واقعہ ہو جاتا ہے رونما ہوتا ہے تو اس وقت بہت پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فردر ڈیٹیریئیشن کو آرسٹ کریں اس کو روکیں اور جو ایک مہازرائی کی جو کیفیت ہے اس کو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور باقی باتیں تو بات کی ہیں باقی باتیں تو بات کی ہیں جو مجھے ابھی دکھائی نہیں دیرہا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کی طرف بڑھنا ہے ہم نے الیکشن کی طرف بڑھنا ہے یہاں اس وقت پاکستان میں ایک حکومت ہے اس وقت مرکز میں جو ان کے اپنی مشکلات چل رہی ہیں تو اس وقت ان کے بھی انٹرنل چیلنجز سے فیس کر رہے ہیں تو فارن پالسی ایکسٹرنل ایفیرز ان کا انڈیا کے ساتھ تعلقات ایجنڈا پر ہائے نہیں ہے تو سٹیبیلٹی اور معاملات کو بگنڈے سے بچانا ہمارا امیجٹ اوبجیکٹیو ہونا چاہیے یہ میوچول ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے آئیڈیل بات ہے بٹ میں ایک گدارش کر رہا تھا کہ پہلے تو چلیں کچھ کامن فرینڈز ایسا کیا کرتے تھے دونوں شاید ہم مہچور نہیں ہیں یا کیا پرابلم ہے آپس میں مل کے حل نہیں کر سکتے اب امریکہ آؤٹ ہو گیا کیا چین اور روس اس ویکیوم کو فل کر سکتے ہیں ہم ایس سیو کے ممبر بن گئے انڈیا بھی ایس سیو کا ممبر بن گیا دیکھئے بلکل امریکہ کے ساتھ آپ بلکل کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات رہے ہیں اور اس میں بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا اکیلیبرن تلاش کیا جا رہا ہے ان کی جو نئی ساؤت ایشن پولیسی آئی ہے افغانستان کی پولیسی آئی ہے اس سے پاکستان اتنا مطمئن دکھائی نہیں دے رہا انہوں نے ہندوستان کو اس خطے کا وہ چودری بنانے کا سوچ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تو جو انڈیا کا طرف جو ان کا جو ٹلٹ ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان میں امریکہ کو ایک ایک نیوٹرل بروکر تصور نہیں کیا جاتا اب آرگئے خطے کے دوسرے موالک روس کے ساتھ ہندوستان کے درینہ تعلقات رہی ہیں چین کے ساتھ ان کے تعلقات میں کشیدگی بھی رہی ہے اور چین کے ساتھ ان کی بے پناہ تجارت بھی ہے عام دولفت بھی ہے اور وہ چین سے خائف بھی ہیں اور چائنہ کنٹینمنٹ اوبجیکٹیو کا وہ ایک حصے دار بھی دکھائی دے رہی ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ چین کتنا رول پلے کر سکے گا لیکن اس ریجن کی دو اہم قوتیں ہیں چین ہے روس ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں امریکہ کو بھی رول پلے کرنا چاہیے دیگر ممالے کو رول پلے کرنا چاہیے جن کے دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے ایران ہے اور دیگر ممالک ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن سوچنا ہوگا کہ اگر ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس ڈگر پر ہم چلتے رہتے ہیں اور ہمارے معاملات کسی حل کی طرف کوئی پیش رفت کیا گفت شنید ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ کس کو بابت دے رہے ہیں آپ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور تعلقات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں دونوں ممالک یہ بھی جانتے ہیں دونوں ممالک میں جو سنجیدہ لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لڑائی حل نہیں ہے دونوں ایٹمی قوتیں ہیں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس خودکشی ہے خودکشی کرنا کوئی اقل مندی نہیں ہے تو پھر اگر ہم لڑت نہیں سکتے اور میوچل سوئسائیڈ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے تو بیٹھنا ہوگا بیٹھ کر سوچنا ہوگا کم از کم قشیدگی تو کم کریں بلکل درست فرمایا آپ نے کیونکہ وار بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وار is no option between these two countries سواصلی ایدر جی آپ کی طرف آنگا ابھی لاسٹ ویک آپ کا ایک بریلینٹ آرٹیکل میں نے پڑھا ایرسمنٹ کے ایشو سے پہلے آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ انڈیا آئیسولیٹ ہو رہا ہے ریجن میں ساؤتھ ایشن ریجن میں آپ کو یاد ہوگا آپ کا اپنا آرٹیکل تھا اس جیسے واقعات جیسے سفارتکاروں کا حیرہ سنگ کیا جاتا ہے یا سارک سربراہی کانفنس پاکستان میں ہونی تھی اس کی راہ میں رکابٹیں ڈالی جاتی ہیں تو پھر تو جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہی پالیسی لگتی ہے نا بھارتی حکومت کی نہیں آئی ٹھنک شوکر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹف پالیسی بھارتی حکومت کی طرف سے ہے وہ تو برکتار ہے کہ we are seeing a tougher policy پاکستان کا تعلق ہے from new ڈیلی in the past پچھلے تین سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ talks تو بلکل بند ہی ہو گئے ہیں اور terror attack کے بعد ہم نے وہ surgical strikes دیکھے تھے پاکستان کی طرف پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایدھر تو وہ دعوے ہی تھے نا ایدھر کی نظر میں وہ دعوے ہی تھے جو بھی ہے لیکن what it represents is کہ ایک tough position tough posture انڈیا اب لے رہا ہے پاکستان کے ساتھ so i think جو policy ہے ایک tough policy ہے لیکن جو ڈیپلومایٹس کے درمیان ہو رہا ہے یہ بلکل ایک الڈسی چیز ہوتی ہے کیونکہ ڈیپلومایٹس جیسے ڈاکٹر سیسل نے کہا کہ ڈیپلومایٹس کی جو ڈیپلومایٹس ہوتا ہے وہ ویانہ سنوینشن 1961 اور 1963 سنوینشن کے انڈر ہوتا ہے and i think آپ کو دیکھنا پڑے گا مطلب مجھے مجھے پتا ہے کہ خاص طور پر تیلیویزن پر دونوں طرف کے سٹوریز کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں طرف نے شکایاتیں کی ہیں اور یہ اب کی بات نہیں پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھیں ابھی ایک ہفتہ پہلے humanitarian gesture پہ یعنی انسانی بنیادوں پر جو اقدامات پہ دونوں ممالک نے اتفاق کیا کیا ہوا کہ فوری طور پہ وہ بسٹ ہوا جو گوڈویل تھوڑی بہت اگر ہونی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اس طرح سے سرے عام کھلے عام سڑکوں پہ harassment شروع ہو گئی بالکل اور یہاں مطلب اگر آپ یہاں کے foreign ministry سے بات کریں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ سب ٹھیک تو چل رہا تھا لیکن جو harassment انڈین ڈیپلومات فیس کر رہے ہیں اسلامباد میں اس میں ایک سرج آ گیا ہے تو دونوں طرف پہ یہ شکایشیں تو چل رہی ہیں ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف اب ترائے کر رہے ہیں کہ مسئلے کو حل کریں اور اس کے علامہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں انٹرنیٹ کا جو باننگ ہوا ہے یہ جو construction پہ روک لگایا گیا تھا وہاں پر بھی یہاں پر بھی تو obviously دونوں ministries کے بیچ میں کچھ کچھ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جو انہیں حل کرنا پڑے گا اور میں پھر سے کہہ رہے ہوں کہ جو دوسرے معاملات ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ان کو اس کے ساتھ نہ کنفیوز کیا جائے لیکن اگر دیکھئے ڈیپلومیٹس جن کو انٹرنیشنل کونین کے تیت protection حاصل ہے immunity حاصل ہے ویانہ convention کی بات ہو رہی ہے اگر وہ بھی safe نہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان کیا اس کی وجہ کلبوشن یادب تو نہیں ہے کیونکہ جب ان کی ماں اور ان کی بیوی مل کے گئی کلبوشن کی واپس تو مجھے یاد ہے سشمہ سوراج نے کہا تھا ان کی فارمیسٹر نے کہ وہاں ان کو ہیر ایس کیا گیا وہ کہہ رہی تھی بندی چوڑی منگل سوتر جوتی ساڑی سب پاکستان نے اس کو وائلیٹ کیا آپ تو دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کو میں تو یہ نہیں جانتا جی کمانڈر یادب والا واقعہ بھی ایک گوڈ ویل جیسٹر تھا جس پہ ہمیں ڈومیسٹکلی بھی کافی بیک لیش کیا گیا کہ کیوں آپ ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم نے ان کو فوران آس بلوایا اس پہ بھی کرٹیسزم آیا مگر ہم نے بلوایا کیونکہ ہمیں چھپانے کو کچھ نہیں تھا ہاں سیکیوریٹی کے لیے جو اقدامات تھے وہ لیے گئے میں خود ان سے ملا تھا اب چونکہ وقت گزر گئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں وہ بڑی شکر گزار تھی ملاقات میں آپ کا دوسری بار شکریہ بھی ادا کیا تھا ان کی مدر ہم تو ویجوال دیکھ رہے تھے آپ کی طرف آئی تھی وہ لکی لی ویجوال پہ آ گیا ورنب کو مانتا نہ کہ کیا ہوا وہ ٹھیک خوش گئے تھے وہ بعد میں دومیسٹک بیکلیش یہ جو سوہا شیلی نے کہا می بھی یہ جو ایک سیلف پرسیوڈ ٹفنیس ہے یہ جو لفظ ہے نا کہ ہم نے ٹف ہونا ہے کہ ہم جی سارک نہیں ہونے دیں گے اس سلسلے میں کوئی پرابلم ہو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے آئی اگری ویڈ دس کیونکہ وہ جب آپ ٹف نظر آنا چاہتے ہیں ایک آپ نظر آنا چاہتے ہیں ایک ہیں یا نہیں ایک نظر آپ پرسیپشن دینا چاہتے ہیں ہم تو بہت ٹف ہیں پہلے ان سے جو تھے ان کے خیال میں وہ ٹف نہیں تھے اس سلسلے میں اب یہ آپ براتہ سار چھے یا سات تاریخ کو سات تاریخ کو ہمارا پروپوزل ان کا آیا تھا وہ اوکے ہو کے گیا جس میں منٹلی چیلنج لوگ تھے ستر سال سے زیادہ اور عورتیں خواتین تھیں یہ تین کا ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایک واپس پروپوزل دیا کہ ستر سے ساٹھ کر لیتے ہیں ساٹھ سال کے قیدی بھی کر لیں اور بچے بھی ڈال لیں جو پہلے نہیں تھے یہ ادھر جاتا ہے اگلے دن حرسمنٹ شروع ہو جاتی سڑک پہ بچوں کی اور وہ تو they have to look into themselves I would say that جونا غور کریں کہ کیوں آج پروپوزل پہنچا ہے اگر آپ نے کچھ پلان بھی کیا ہے تو صبر کر لیں کہ یار ابھی تو آیا ہے چاہا کر دیکھ لیتے ہیں اور اس کو اس پر کاؤنٹر پروپوزل کو ویلکم کیا گیا تھا انہوں نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا قریش صاحب میرے پاس last minute یہ جو humanitarian gesture سامنے آئے تھے they can be a good beginning again yes they can سوال یہ ہے کہ دیکھئے میں جو ارض کرنا چاہوں گا ہندوستان کے لوگوں سے ارض کرنا چاہوں گا ان کی منسٹری سے کہ دیکھئے tough ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ toughness کو کریں گے نا تو یہاں بھی position جو ہے وہ پہلے سے زیادہ tough ہو جائے گی سخت ہو جائے گی روائے اور کشیدگی اور پڑے گی so toughness is not the way forward ٹھیک دوسری بات یہ ہے میری رائے میں آپ کہہ رہے ہیں ministries diplomats diplomats کا ایک limited role ہے diplomats منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سواستی کے اپنے والد ایک بہت امدہ اور بڑے پائے diplomats ہوتے ہیں ہندوستان کے وہاں کے فرن سیکیٹری رہی ہیں میں اس لیے تمہیں سے کہہ رہا تھا کہ political leadership political leadership کو آگے آنا ہوگا اس وقت وہاں جو political leadership ہے وہ role plane نہیں کر رہی وہ stability کا role وہ عمل کا role استحقام کا role plane نہیں کر رہی ان کی جاریانہ policy جو ہے وہ خطے کے حالات کو بگاڑ رہی ہے وہ اپنے ملکے دیکھیں آج بہت سی آفاظے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں انہیں ایک tough line بھی ہے آج ان کی بہت سے سفارتکار کہہ رہے ہیں ان کے سابق وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں آپ کی policy work نہیں کر رہی تو toughness ہمیشہ کام نہیں کرتی بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سواسنی حیدر جی بہت شکریہ موسیقی